دنیا بھر میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں اسلام علیکم آج کا ہمارا عنوان بڑا دلچسپ ہے سبزیاں اور توہمات پیاز محبت کے لیے اجوین شر شیعاتین کے دفعہ کے لیے ہمارے ہاں کی قدیم طب کی کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر دوائی ہر سبزی کسی نہ کسی سیارے سے متعلق ہے یورپ میں ان سبزیوں کے متعلق جو توہمات ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے ہم بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سرخ مرچوں کو بچوں کے سر سے وار کر جلایا جاتا ہے عام اور روز مرہ کے استعمال میں آنے والی سبزیوں کی غیر معمولی خصوصیات کی یہ محض دو مثالے ہیں جن پر قدیم زمانے کے انسانوں کا اعتقاد تھا ٹماتر گھنٹیا کے درد کا علاج سمجھے جاتے تھے گاجروں کو دمہ دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مٹر محبت کی علامت تصور کیے جاتے تھے اور لوبیا اسیبی اثرات کو دور کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا اندہ جب آپ گھر میں سبزیوں کی کیاریوں کو درست کرنے لگیں تو شاید آپ کو قدیم زمانے کے یہ تہمات یاد آ جائیں جو ہم ابھی آپ کو بتانے والے ہیں کیونکہ ممکن ہے آپ کی لگائی ہوئی سبزیاں پوری طرح نشو نمہ نہ پا رہی ہوں اس لیے ضروری ہے کہ آپ سبزیوں کو بونے کے متعلق جو قدیم انسانوں کے خیالات تھے ان سے پوری طرح واقفیت اصل کر لیں اور اس سے فیدہ اٹھائیں مثال کے طور پر اجوین خراسانی کو لیں یہ ایک چھتری دار پھول والا پودا ہوتا ہے جس کی پتیاں خشبودار ہوتی ہیں اور کھانے کو لذیذ بناتی ہیں کلاس کی دنیا کی روایات میں اس کو غیر معمولی مقام آسل ہے مثال کے طور پر یہ قدیم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ اپنے باغ میں سے اجوین خراسانی کے پودے کو اکھار دیں گے تو آپ کے باغ پر شیطانی قوتوں کا قبضہ ہو جائے گا آپ اس پودے کو کبھی بھی اس باغ سے نہ نکالیں کیونکہ ایسا کیا تو آپ خود اپنی خوش قسمتی کو نکال دیں گے پیاز جس کی بو ہی سے ہر انسان اس کو پہچان سکتا ہے قدیم لوگ اسے محبت اور محبت کے تلسم سے منصوب کرتے تھے قدیم لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی یکم نومبر کی شام کو ایک پیاز اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائے تو رات کو خواب میں اپنے ہونے والے شور کو دیکھ لے گی اب ہم مٹر کی جانب آتے ہیں قدیم لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مٹر کی پھلی میں اگر صرف ایک دانہ نکلے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اگر کسی نوجوان لڑکی کو ایسی مٹر کی پھلی ملے جس میں نو دانے ہوں تو اسے یا تو ان دانوں کو اپنے شانوں پر اچھال کر کسی خواش کا اظہار کرنا چاہیے یا بورچی خانے کے دروازے کے اوپر چوکھٹ پر رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کون سا غیر شادی شدہ آدمی بورچی خانے میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے بورچی خانے میں جو بھی غیر شادی شدہ مرد داخل ہوگا اس لڑکی کا ہونے والا شہر ہوگا اسکار لینڈ میں لوگوں میں لسن کو ہمیشہ شیطانی نظروں سے بچانے والا تصور کیا جاتا ہے اسکار لینڈ کے اکثر لوگ گھروں کے دروازوں کے بہر کے اوپر لسن لگا دیتے ہیں تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے تمام قدیم اعتقادات میں سب سے زیادہ عجیب توہمات لوبیا کے متعلق ہیں قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ لوبیا زندگی کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا اسے عبدی زندگی کی علامت تصور کیا جاتا تھا قدیم مصری اور رومی گھروں سے ایسے بھی اثرات ختم کرنے کے لئے آگ میں لوبیا جلاتے تھے قدیم جپانی لوگ سال کی آخری رات کو لوبیا کو ایک کپڑے میں پھیلا دیا کرتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ شیطانی قوتوں یہاں سے چلی جاؤ دولت اور خوشی یہاں آ جاؤ اللہ حافظ